تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کس سے کرنی چاہیتا ہے سوال میرے پاس جو موجود ہے کہ شادی آپ ایک ورکی مومن سے کریں گے یا ایک ہاؤسٹر سے کریں گے مجھے پتا ہے یہ سوال جس نے بھی پوچھا ہے اس نے اس کے دماغ میں کیا چلنا ہے تو پہلے تو میں اس کو ریویل کروں آپ کے ساتھ اس کے دماغ میں یہ چلنا ہے جو سینٹل آئیڈیا ہے کہ بھئی میں اس خاتم کو کنٹرول کیسے کروں گا یعنی کہ اگر کوئی ورکنگ مومن ہے تو اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے جبکہ ہاؤس وائف ہے تو اس کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے یہ اس کے ذہن میں الوجین ہے کیونکہ ابھی وہ ان میرٹ ہے دیکھیں میں آپ کو دلچسپا بتاؤں ان دونوں صورتوں میں آخر میں آپ صرف پشتاوائی ہوگا کیونکہ دونوں صورتوں میں کنٹرول مومن بھی ہوگا اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی ویڈیو اور میری چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کی زندگی میں چینج کر رہی ہے لائف و منسو یوٹیوب پہ جائیں ہمیں سبسکرائب کریں ٹینکیو ونس اگین اسے منسو ناکوی ایمی پریزنڈ سی او آف ایمی گروپ آتے کمی آج کا ٹاپک ہمارے پاس آپ بعد میں ریویل کیجئے گا اس ٹاپک کو آپ انجوائے کریں گے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے خاص طور پر آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ان ینگسٹر کے لیے ہے جو بیتاب ہو رہے ہیں کہ ہمیں شادی کس سے کرنی جائیے دوستو میں کوئی میریٹ ایڈوائزر تو نہیں ہوں نہ میریچ کانسلر ہوں لیکن میں آپ کو زندگی کا ایکسپیرینس ضرور آپ سے شیئر کروں گا یہ ایک جبلت ہے دونوں ایڈوائزر چاہے وہ میل ہوں وہ فی میل ہوں یہ ایسا نظام ہے کہ جس کو آپ کچھ بھی کر لیں تو کہتے ہیں نا کہ جس کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی پشتا رہا ہے اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی پشتا رہا ہے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ شادی کے لڈو کھا کے پشتا لو تو بہتر رکھا اس کی آغاز کے ساتھ ہم آپ کو آج تھوٹا سا بریفنگ دیں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کا جو ایک طریقے سے بریفنگ جو میں آپ کو بریف کروں گا تو ہم پہلے تو ٹارگٹ رکھتے ہیں میل پہ یعنی کہ ہم میل کو سبجیکٹ بناتے ہیں اس کے اندر اور فی میل کو آپچیکٹ بناتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کرنے جاتے ہیں یعنی when you get married تو آپ کا فوکس پوائنٹ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں محبت لف ان دونوں کو سائٹ میں کر دوں کیونکہ میں اس لیے سائٹ میں کر رہا ہوں میں اسے اگینس نہیں ہوں لیکن میں صرف اس لیے سائٹ میں کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ emotional activity بعض اخط آپ کو بہت بری طرح سے بربان بھی کر دیتی ہے اور بہت دفعہ آپ کو بہت success بھی کر دیتی ہے تو فیلحال میں اس emotional activity کو سائٹ پہ رکھتا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کس سے کرنی چاہیے سوال میرے پاس جو موجود ہے کہ شادی آپ ایک working moment سے کریں گے یا ایک house وائف سے کریں گے مجھے پتا ہے یہ سوال جس نے بھی پوچھا ہے اس نے اس کے دماغ میں کیا چلنا ہے تو پہلے تو میں اس کو reveal کروں آپ کے ساتھ اس کے دماغ میں یہ چلنا ہے جو central idea ہے کہ بھئی میں اس خاتم کو control کیسے کروں گا یعنی کہ اگر کوئی working woman ہے تو اس کو control کرنا زیادہ مشکل ہے جبکہ housewife ہے تو اس کو control کرنا زیادہ آسان ہے یہ اس کے ذہن میں illusion ہے کیونکہ ابھی وہ unmarried ہے دیکھیں میں آپ کو دلچسپا بتاؤں ان دونوں صورتوں میں آخر میں آپ کو صرف پشتاوائی ہوگا کیونکہ دونوں صورتوں میں control woman کہی ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جب male کے object میں سوچا اور object female کو رکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر choose کس کو کرنا چاہئے اس کا ایک بہت ہی ہر آدمی کا شاید الگ الگ جواب ہو سکتا ہے اور ہر جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے ہر آدمی کی اپنی production ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے انداز سے سوچتا ہے اگر میں آپ کو اپنی production دوں being a married person and last approximately close to 25 years تو اگر میں اس کو سامنے رکھوں تو میں نے کیا چیز سیکھی ہے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر تم نے شادی ورکنگ مومن کے ساتھ کی ہے تو تم جب گھر میں آوگے تو تمہاری discussion بھی commercial discussion ہوگی یعنی تمہیں ہر وقت یہ لگے گا کہ life میں ongoing situation arise ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی commercial discussion کو on کرنا ہے یعنی تمہارا دماغ کبھی بھی peace کی طرف جانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ دونوں ہی parties جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گی کہ آج گروسری کے کتنے پیسے آنے ہیں آج rent زیادہ ہوگیا تو کیسے cover ہوگا آج بجلی کا بل زیادہ آگیا تو کون پی کرے گا آج اگر ہمیں کوئی gift خرید نہ تو کیسے خرید جائے گا یعنی دونوں کی فکریں جو ہیں وہ common ہوں گی جب دونوں کی فکریں common ہوں گی تو ایک طرف تو اچھی بات ہے کہ کم از کا budgeting کنٹرول کرنے میں آسانی رہے گی دیکھیں دوسری طرف گھر نہیں رہے گا گھر گھر اسی صورت میں سکتا ہے کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو تم اپنے job کے مسائل اپنے business کے مسائل چھوڑ کر جاؤ اور جب تم یہ چھوڑ کر گھر میں جاتے ہو تو تمہیں گھر کا احساس ہوتا ہے تمہیں محبت کا احساس ہوتا ہے تمہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اصل زندگی گھر کی ہے کیا گھر کے مسائل کیا ہیں گھر کو کیسے establish کرنا ہے کہ اس وقت تمہاری thought جو ہوتی ہے وہ commercial نہیں ہوتی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ انسر دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں چوز آپ کو کرنا ہے کہ responsibility کون سی زیادہ کہلی کرنی ہے کہا پر کم کہلی کرنی ہے اگر دونوں ہی working ہیں تو شاید responsibility shared ہو جائے گی لیکن life آپ کو compromise کرنی ہے شاید اگر responsibility 100% آپ کو کرنی ہے تو شاید آپ کا enjoyment time آپ کا زیادہ ہو جائے گا تو decision آپ کو لینا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے once again thank you this is my sonakre